اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بیٹھٹ ٹی وی ڈیسٹر ٹی وی کے جانوں سے ہم بیٹھیں گے مہر گفتگو ہیں آج میں مہمان ہیں ہمارے ساتھ بابر علیہ صاحب ہیں یہ بھی ایک پرائیوٹ انسٹیوشن رن کر رہے ہیں میرا بھی ایک اپنی انسٹیوشن ہے آج پانچ کتوبر کے حوالے سے تیچے ڈیس ہے بہت سکول نے اپنے اپنے کیٹیگری میں رہتے ہوئی اپنے کیپسٹری میں رہتے ہوئی سب نے سیلیبریٹ کیا سیلیبریشن کا مقصد ہے کہ لوگوں میں ایک ریلیشن ڈیولپ کرنا اس کی اگاہی پیدا کرنا کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کا کیا رول ہے اور بچوں کے اس کو رسپیکٹ کیسے چاہیے جو بچے رسپیکٹ کرتے ہیں ڈیفینیٹ آخر تک وہ کامجہ بھی رہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آج بابر صاحب سے اس کے متعلق چھوٹا محصر لیا جائے جو آپ سب کے لیے اگاہی کا مجھوں بنے اور مرے لیے بھی جا سب کے لیے کچھ میں نئی انفارمشی مل جائے گی لوگ بابر صاحب اس کا متعلق کیا کہنا چاہیں گے والیکم اسلام ورحمت اللہ ورکاتو بابا جی بعد اب بامرات آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ کی شبکتوں کا شکریہ ٹیچر ڈے کے حوالے سے بڑا مصبت اور واضح ایک ہی پیغام ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مولم بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام تر طریفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو موسن انسانیت ہیں مولم کائنات ہیں ان کے قدموں کی خاک کو بھی سلام ایسا ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں مولم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو اس سے زیادہ ایک اور استاد کی قدر و قیمت اور منزلت نہیں ہو سکتی مرتبہ نہیں ہو سکتا اور ایک استاد کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے شگردوں کو ایسے ہی تیار کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ان کی اپنے شگردوں کی تیاری میں وہی پہلو نمائع رکھے جو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت سے سیکھے گئے ہیں کیونکہ جیسے وہ ایک مشہور کول ہے سکندر آزم کے بارے میں آتا ہے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لیا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان تک لے گیا یہ اس کا معفوم ہے تو میرا خیال ہے کہ باعدب با مراد والا جو جملہ ہے نا وہ بہت ہی بڑا ہے بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جیسے جیسے ہم نے ترقی شروع کی اور ہم ترقی کی دوڑ میں لگے تو ہم استاد کے مرتبے کو بھول گئے اصل میں معاشرے کی بنیاد معاشرے کا اخلاق کردار کلام وہ ایک استاد ہی کی بدولت پر وانچڑتا ہے اور ہم نے بھی یہی سیکھا ہے اور یہی آگے کوشش کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اپنے شگردوں کو کہ بیٹا جیسا ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے بھی ویسا ہی کرنا ہے اور اس کا ایک ہی نسب و طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤلم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شگرد ہیں مؤلم نے سکھانے کا حق ادا کر دیا اور شگردوں نے عمل کرنے کا حق ادا کر دیا تو ہم ان کی امت ہیں ہمیں بھی ایسے ہی ہمارے لیے یہ سب سے بڑا پیغام ہے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ ہم ان کی امت ہیں یہ وہ امت ہے جس کے لیے اللہ نے اس دین کو پسند فرمایا خطبہ حجہ تلویدہ کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی تو میرا خیال ہے کہ آج کی نسل کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنے شگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت باب برکت و مقدس جماعت کو سکھایا اور جس طرح انہوں نے سیکھنے کا حق ادا کیا ہم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم بھی کسی ایک پہلو پہ نظر رکھیں نہیں بلکہ ہر ہر پہلو کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں اور کسی ایک پہ ایسے کاربند ہو جائیں کہ ہمیں پھر دیکھ کے لوگ کہیں کہ یار یہ فلان کی امت کا فلان کا شگرد ہے فلان کی امت کا ہم ایک اچھے افلاقی طور پہ اچھا میسج بھی دے سکتے ہیں شگرد بھی تیار کر سکتے ہیں اور استاد بھی اچھے بن سکتے ہیں اور پہچان ہماری ہماری یہ ہماری پہچان ہے باقی ہم نے جتنا اپنے سازہ سے سیکھا ان کو سلام ان کی محبتوں کو سلام اور انہی سے سیکھ کے آج کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی تو اللہ پاک سلامتی عطا فرمان جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ میرا استاد ہے تو آج ہم دونوں ملکے بلکہ پورے جو لوگ سمجھ دارا شعور رکھتے ہیں جو بھی اپنے لگاکھ بیٹھے ہیں جو آپ کرتے ہیں ساری چیز کو محسوس کرتے ہوئے اپنے استادزہ کے لئے دعا کو ہیں جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الحدوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے جو دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ زندگی و صحیح دے سلامتے والے زندگی عطا فرمائے کیونکہ انہیں جس طرح ہم اس لیول پہ لائے آج آپ سامنے بیٹھے ہیں ان ٹیچرز کا ہی بیش میں پیچھے ماجہات ہے آج میں بھی ایسے جب پڑھاتا ہوں بچوں کو میں اپنے ٹیچرز کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بدولت ہے آج ہم کلاس میں کھڑے ہوگئے پڑھا رہے ہیں اور میں تو بابا جی یہاں پہ کہتا ہوں کہ ایک دن ٹیچر کا نہیں ہے بطور مسلمان کو کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کلمہ ہم روز پڑھتے ہیں تو ہر دن ہی ٹیچر کا ہے ہر دن ہی ٹیچر اللہ پاک سلامتے والے فرمائے دعاوں میں یاد رکھے گا اچھا بنیں اچھا بننے کی کوشش کریں اور اچھا بننے کا ہی درس دیں